دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز دورے پر ہے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ٹیم انڈیا نے پہلے تین ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی ٹی ٹوینٹی شرنکلا اپنے نام کر لی ہے جس میں کئی یوہا کھلاڑیوں نے شاندار پردشن کیا ہے اس کے بعد دوستو بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف تین ونڈے میچ بھی کھیلے ہیں جس میں سے وقت تین ونڈے میچوں کی سیریز میں بھی ٹیم انڈیا نے وقت سیریز اپنے نام کر لی ہے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میچوں میں شاندار پردشن کیا ہے اب دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہونے والی ہے جس میں سے پہلا ٹیسٹ مقابلہ 22 اگسٹ کو کھیلا جائے گا ایسے میں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر نے روحید شرما کو لے کر کیا بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کیا بڑی بات کہی ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو ایک بہترین بلے باز بانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پہلا ٹیسٹ میس سے پہلے ہی ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر نے بڑا بیان دیا ہے جیسن ہولڈر نے ایک انٹرویو میں روحید شرما کو لے کر کہی بڑی بات جیہاں دوستو روحید شرما ویشو کے سب سے بہترین بلے بازوں میں سے ایک بلے باز ہیں جیسن ہولڈر نے کہا کہ وہاں قابلیت رکھتے ہیں کہ وہاں اکیلے دم پر پورے میچ کو جیتا سکتے ہیں وہاں جب بھی میدان پر اترتے ہیں تو بہترین طریقے سے بلے بازی کرنے کے لیے اپنے مائن میں ایک پہلے سے ہی پلان بنا کر سیٹ اپ ہو کر ہی آتے ہیں ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ روحید شرما جو بھی ریکورس بناتے ہیں وہاں اپنے لیے نہیں بلکہ وہاں ٹیم انڈیا کے لیے بناتے ہیں ساتھ ہی جیسن ہولڈر نے کہا کہ روحید شرما کے لیے ہم نے ایک بڑی رن نیتی بنائی ہے جیہاں دوستو جیسن ہولڈر نے کہا کہ روحید شرما کو آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا بڑا پلان بنایا ہے جس میں ہمارے گیندباز روحید کو جلد ہی آؤٹ کر دیں گے اور روحید کو میدان پر نہیں ٹکنے دیں گے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ جیسن ہولڈر کی ٹیم مطلب کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت ہی زیادہ تیاریوں سے بھارتے ٹیم کی ویرود پہلا ٹیسٹ مقابلہ 22 اگسٹ کو کھیلنے والی ہے ایسے میں دوستو کون یہ مقابلہ جیتے گا کہ روحید شرما کو ویسٹ انڈیز کی گیندباز آؤٹ کر پائیں گے پہلا ٹیسٹ مقابلہ کون جیتے گا بھارت جیتے گا یا ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور روحید شرما کو لے کر آپ سبی کی مہتوپورن رائے کیا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں رویندر جڑے جانے کی آپ بڑا خلاصہ روحید شرما کو لے کر کہیں دل چھو لینے والی بات نمسکار دوستو سواغتے آپ سبی کافر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتی اکر کے ٹیم کے سٹار اور ڈاؤنڈر رویندر جڑے جانے روحید شرما کو لے کر کیا بڑا بیان دیا ہے کیا بڑا خلاصہ کیا ہے تو دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارتی اکر کے ٹیم کے ایک نمبر فیلڈر رویندر جڑے جانے حال ہی میں سمپنہ ہوئے ویشو کپ کے سیمی فائنل مقابلے میں پلائنگ 11 میں شامل ہو کر بہترین پاری کھیلی تھی اس آل ڈاؤنڈر نے سیمی فائنل میں آپ سبی کو بتا دی کہ 69 گیندوں پر 77 رنوں کی شاندار توفانی پاری کھیلی تھی دوستو حالانکہ جڑے جا کی یہاں اردشت کی پاری کے باوجود بھارتی کرگیٹ ٹیم کو 18 رنوں سے ہار کر ٹورنامنٹ سے ویدائی لینے پڑی تھی لیکن اس پاری نے جڑے جا کے کریئر میں ایک نئی جان فونک دی تھی اس کے بعد ویشٹ انڈیز دورے پر بھی جڑے جا کا شاندار پردشن جاری ہے دوستو رویندر جڑے جا نے ویشو کپ کے سب سے بہترین آل ڈاؤنڈر میں سے ایک آل ڈاؤنڈر مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی فیلڈنگ بہت ہی زیادہ بہترین ہے خاص طور پر وہ اپنے بلے اور گین سے شاندار پردشن کرتے ہیں اس لئے ان کو سفل آل ڈاؤنڈر کہا جاتا ہے تو آپ سبھی کو بتا دی کہ رویندر جڑے جا بھارتی کرگیٹ ٹیم کے نمبر ایک سٹار آل ڈاؤنڈر بلے باز اور گین بار ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ اس بہترین آل ڈاؤنڈر نے روہد شرما کو لے کر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے ایک بڑا بیان دیا ہے جس میں رویندر جڑے جا نے روہد شرما کو لے کر ایک انٹرویو میں دل چھو لینے والی بات کہ دی ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ اگر آپ بھی روہد شرما کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو رویندر جڑے جا نے ایک چھوٹے سے انٹرویو میں روہد شرما کو لے کر کہا کہ روہد شرما ویشو کے سب سے بہترین بلے بازوں میں سے ایک بلے باز میں ہے ان میں یہاں قابلیت ہے کہ وہاں اکیلے دم پر پورے مویچ کو جتا سکتے ہیں وہاں جب بھی میدان پر اترتے ہیں تو وہاں بہترین طریقے سے بلے بازی کرنے کے لیے پہلے سے ہی سیٹ اپ ہو کر آتے ہیں ایسے میں آپ سبھی کو بتا دی کہ روہد شرما جو بھی ریکورڈز بناتے ہیں وہاں اپنے لیے نہیں بلکہ بھارتیہ ٹیم کے لیے بناتے ہیں رویندر جڑے جا نے کہا کہ میں ان کے پاس بہت زیادہ رہا ہوں اور ان سے اور میری دوستی بہت ہی اچھی ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ میں انہیں اچھے سے جانتا ہوں کہ بھارت کے لیے وہاں کھیلنا چاہتے ہیں نہ کی خود کے لیے اور بھارتیہ ٹیم کو بہت ہی زیادہ شکر پر پہنچانے کا پریاز کرتے ہیں ایسے میں دوستو رویندر جڑے جا نے روہد شرما کو لے کر بڑی بات کہی ہے دوستو رویندر جڑے جا کی رائے پر آپ سہمت ہو گیا ان کے بیان پر آپ سہمت ہو گیا کیا روہد شرما ایک بہترین کھلاڑی ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور اس ویڈیو کو روہد شرما کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے